کورونا سنکٹ میں آپ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے علاقے میں آپ کے زلے میں آپ کے شہر میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے وہاں کورونا کو ہرانے کی سٹیٹیجی بن رہی ہے اور اسی لیے انڈیا ٹی وی کے زلہ سمیلن میں ہم زلے کے پرمکوں سے بات کر رہے ہیں انہاں دکاریوں سے بات کر رہے ہیں جو آپ کے ہر سوال کا جواب دینے میں سکشم ہو زلہ سمیلن میں بات دلی کی دلی میں ہر دن پانچ سو سے زیادہ کرونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں چھوٹ ملی ہے میٹرو اور مال چھوڑ کر سب کچھ کھل گئے ہیں اس سے کرونا کا خطرہ کتنا بڑھ گیا ہے یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ زلہ سمیلن میں دلی کے جوائنٹ کمیشنر آف پولیس دیویش شریباستف جڑ گئے ہیں دیویش جی بہت بہت سواگت انڈیا ٹی وی کے زلہ سمیلن میں آپ کا سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے دلی کا جو کرونا گراف ایک بار وہ درشنگوں کو دکھا دیتا ہوں چوبیس گھنٹے میں دلی میں چھے سو پیتیس کیس سامنے آئے ہیں پندرہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور دو سو اکتیس لوگ ریکاور ہوئے ہیں دلی میں بیتے چوبیس گھنٹے میں اور یہ کل کیسز کی سنگ کیا ہے چودہ ہزار سے زیادہ کیس دلی میں ہو چکے ہیں کرونا کے دو سو اکسٹ لوگوں کی جان گئی ہے اور کئی لوگ ریکاور بھی ہوئے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے تو یہ دلی میں کرونا کا گراف چوبیس گھنٹے کا اور اوورال گراف کیا ہے وہ بھی ہم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے سر اس وقت جو آنکڑیں ہیں اس سے الگ گراون پر جو آپ لوگ چیلنجز فیس کر رہے ہیں دلی میں کرونا کی لڑائی کو لے کر وہ کیا کیا ہے سر دیویس جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں میں آواز نہیں آ رہی ہے دوبارہ پیچھ کرنا پڑے گا آواز نہیں اب آئی آواز آ رہا سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی ہم کچھ آنکڑیں دکھا رہے تھے کہ دلی میں چودہ ہزار سے زیادہ کیس ہو گئے چوبیس گھنٹے میں کتنے کیسز آ گئے ان آنکڑوں سے الگ زمین پر آپ لوگوں کو کیا کیا دکھتیں ہیں چیلنجز فیس کرنی پڑ رہی ہیں کرونا سے لڑائی لڑنے کو لے کر سپیشلی جب لوگ ڈاؤن 4 میں کئی چھوٹ دینی پڑی ہے دیکھیں سشان جو بیچ میچ میں آپ کے آواز نہیں آ رہی ہے لیکن جو لوگ ڈاؤن 4.0 چل رہا ہے اس میں کافی چھوٹ سات بجے سے سات بجے تک ہے صبح سات سے شام کے سات بجے تک تو اس کو ہم لوگ اس میں کس طرح سے پولیسنگ کیا جائے اس کو ہم لوگ انفورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مومنٹ بڑا ہے اور ہمیں پیٹرولنگ سے بھی کور کرنا ہے ہمیں پکٹس بھی رکھنی ہے اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں پہ جو مکھ مارگ ہیں ان پہ وہیکلر جو ٹرافک ہے ان کا جام نہیں لگے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پولیس کرمی ہیں شروع سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیے رہے ہیں فیزیکل ٹچ میں نہیں آئے اور اس کے علاوہ جو شام کو سات بجے سے لے کے صبح سات بجے تک وہ جو لوگ ڈاؤن ہے وہ کمپلیٹ ہے تو ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح اس لوگ ڈاؤن کا پوری طرح سے پالن ہو اور اس میں کہیں بھی کسی طرح کی کوئی چھوٹ کسی کو نہیں دی جاری ہے جنتہ سے انروت بھی کیا جارہا ہے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں اور جہاں پہ لوگ اس کو توڑ رہے ہیں ان کے خلاف کانونی کاروائی بھی کی جاری ہے لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا سوشانت کہ جنتہ کا ہمیں کافی سہیوگ مل رہا ہے لوگ ڈاؤن کا پالن کروانے کے لیے اور لگاتار ان کے ساتھ ہم لوگ اپیل کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ باتشیت کرتے رہتے ہیں اور اس کا ایک اچھا ہم لوگوں کو پرنام دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے پولیس کرمیوں کے لیے بھی جی صرف آپ بات پوری کرنے اپنے پولیس کرمیوں کے لیے بھی خاصے طور پر سچیت ہیں ہمارے جو پولیس کمیشنر مہدے ہیں وہ خودی پوری چیز پر باریکی سے نگرانی رکھ رہے ہیں اور لگاتار جو جلہ عدیکاری ہیں جلہ لیول کے جو آفیسرز ہیں جو سبڈیجنل اے سیز پی ہیں ایسے چوج ہیں یونٹ انچارجز ہیں ان کو لگاتار ہدایتیں دی جاری ہیں کہ کس طرح پولیس کرمیوں کا منوبل بڑھا کے رکھیں کس طرح ان کا دھیان رکھیں اور ہم لوگ شروع سے ہی ستت روپ سے یہ پرتنشیل رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے جوان فیلڈ میں ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کا موٹیویشن لیول ہائی ہو اور ان کی جو ایمینٹی ہے وہ بھی بوسٹر کی جائے چاہے منسٹری آف آیوش کے جو ایمینٹی بوسٹر سے ان کو لے کے تو کل ملا کے ہمارا یہ ہے کہ جو یہ پوسٹ لاکڈاؤن یا پوسٹ کورونا پیریڈ ہے اس میں ہم ایک کمنسریٹ پولیسنگ دے سکیں جنتا پہ دیویش سار ابھی جو دلی کے لوگ یہ کارکرم دیکھ رہے ہوں گے وہ آپ سے ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا ماننا کیا ہے دلی میں یہ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں کورونا کے دیکھیں یہ جہاں تک میں ایک پولیس ادھکاری ہوں تو جو کیسز بڑھنے کی بات ہے وہ میڈیکل ایکسپرٹس اور جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہی اس چیز پہ بتا سکتے ہیں لیکن ہم نے جو اپنی پولیسنگ کا دائرہ ہے وہ کنٹینمنٹ جون میں جو جو بھی کنٹینمنٹ جون سرکار نے ڈیکلیئر کی ہیں ان کو ہم لوگ کافی اسٹکلی اور کہیے کہ پور تیہا اس کو ہم لوگ انفورس کروا رہے ہیں جہاں تک مائیگرینٹس کا مومنٹ کا سوال ہے جلا پرساشن کے ساتھ مل کے ان کو پوری طرح سے فیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے تو کل ملا کے ہم لوگ پولیسنگ کے مادہم سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا جو کورونا کا سپریڈ ہے وہ کم سے کم ہو اور جو انفیکشن ہے وہ کم سے کم لوگوں میں پھیلے سر چونکہ آپ لوگ گراؤن پر ہیں کتنے پرسنٹ لوگ آپ کہیں گے جو کہ آویر ہو گئے ہیں خطرے کو سمجھ رہے ہیں نیم قائدوں کو مان رہے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے کتنے فیصد جو کہ ابھی بھی اس کی گمبیرتہ نہیں سمجھ رہے ہیں دیکھیں سشانت میں کہنا چاہوں گا کہ ادھکانس لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اگر آپ اس دوران اتنے تہار آئے اور چاہے شب بھارات کا تہار تھا چاہے مہاویر جہنتی تھی امبیٹکر جہنتی تھی ابھی کل عید میں ہم لوگ باہر نکلے تھے اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے پوری طرح سے پالن کیا اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اویرنیس ہے لوگوں میں وہ کافی حد تک فیلی ہے لوگ اس بات کو لے کے کافی جاگرک ہیں کہ ان کو پبلک میں فیس ماسک کا استعمال کرنا چاہیے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا چاہیے اور جو پرسنل ہائیزین اور جو ہینڈ واش کا کہا گیا ہے وہ ایک پرسنل چیز ہے بٹ یہ دو چیزیں ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ اور فیس ماسک ان پبلک سپیس اس کا کافی ویاپک لوگوں میں پرچار ہوا ہے پرسار ہوا ہے اور لوگ جاگرک ہوئے ہیں اور اس کے لیے میں آپ لوگ کو میڈیا کو سرکار کو اور جو سبھی لوگ اس جاگرکتہ کو فیلانے میں لگے ہیں ان کو میں بے شکریہ کہنا چاہوں گا سر اگر یہ آویرنیس لوگوں میں دکھنے لگی ہے کہ وہ اس معاملے کی گمبیرتہ کو سمجھ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں تو کیا آپ یہ کہنے کی ستھی میں ہیں کہ لوگ ڈاؤن 5 میں ہم اور چھوٹ دیکھ پائیں یا پوری طریقے سے ڈلی کو کھلتا دیکھ پائیں سالون مال شاپنگ مال یہ سب کب کھل پائیں گے سار لوگ ڈاؤن 5 میں دیکھیں سشانت یہ سرکاری نیتی ہے سرکار جس طرح کی پولیسی بناتی ہے ہم لوگ اسی طرح کی پولیسی کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں یہ سرکار کا نظریہ ہوگا کہ کس طرح سے لوگ ڈاؤن 5.0 کی پولیسی بنے کس طرح سے اس میں نیتی نردھارن ہو لیکن چونکہ ایک فیلڈ فنکشنری ہونے کے ناتے اور پولیس کا ایک ارکاری ہونے کے ناتے ہمارا یہ کرتا ہوئے رہے گا کہ ہم لوگ اپنی ڈیوٹی کا نیروان کریں جو جو ہدایتیں جنتہ کے لئے دی گئی ہیں کہ کیا چھوٹ دی گئی ہیں وہ چھوٹ انہیں ملے ان کو فیسلٹیٹ کیا جائے اور جو چیزوں سے ان کو روکا گیا ہے ان چیزوں کو روکوانے کے لئے ہم لوگ ان کو ایڈوائزری ایشو کریں ہم لوگ ان سے اپیل کریں اور اگر ان دونوں پہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو جو لوگ جان بجھ کر کے اس قانون کا اولنگن کر رہے ہیں ان نیتیوں کو نہیں مان رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں تو یہ ہم لوگ اس چیز کو ہمیشہ سنشت کریں گے سر ایک سمسیہ جو حمومن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے بھی ہوئی اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ دلی کے بورڈر پر جائے کو دلی نویڈا ہو آج ہم نے دلی غازی آباد دیکھا کہ ادھر سے بورڈر سیل ہو گیا تو لمبا جام لگ گیا تو یہ بورڈر کی سمسیہ کب تک رہ گیا اور اس سے کیسے نپٹیں گے سر یہ لمبا لمبا جام لگ جا رہا ہے روز جی دیکھیں سوشانت ہم لوگ جو بورڈر کے جلے ہیں جیسے میں دکشنی جلے کا رینج دیکھتا ہوں تو نویڈا سے ہمارے بورڈر لگتا ہے فرید آباد سے لگتا ہے گھڑگاہوں سے لگتا ہے اور دلی کا بورڈر گازی آباد سے بھی لگتا ہے سونی پت سے بھی لگتا ہے جھجر سے بھی لگتا ہے تو تمام جو پولیس ادھکاری ہیں اور جو پرشاشنی کا ادھکاری ہیں وہ لگاتار دوسرے ادھکاریوں سے جو بگل کے جلے کے راجیوں کے ادھکاری ہوتے ہیں ان سے سمپک میں رہتے ہیں اور ہم لوگ سمیں سمیں پہ کوڈینیشن کرتے رہتے ہیں تاکہ عام جنتہ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہو اور جیسا آپ نے جام کے بارے میں بتایا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو مکھے مارگوں پہ ہمارے بیریکیٹس لگتے تھے ان میں ہم نے ان کو ری اورینٹ کیا ہے ان کی ٹائمنگز چینج کی ہے تاکہ جو لوگ آفیس جا رہے ہیں جو لوگ ایسنشل چیزوں کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں جن کو نکلنا ضروری تھا جو اب میڈیکل کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہو اور آپ نے ایک بڑا مانوی چہرہ دیکھا ہوگا ڈلی پولیس کا لوگ ڈاؤن شروع ہونے کے بعد سے ہی تمام جو ہمارے فیلڈ فنکشنری ہیں اور میں اپنے جوانوں کو اور اپنے فیلڈ لیول ادھکاریوں کو بہت ساباشی اور دھنیواد دینا چاہوں گا جس طرح سے انہوں نے ہر ورک کی ہر جنتہ کی مدد کی تو ہم لوگ نشتی طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈلی میں کسی بھی طرح کی کسی بھی ویکتی کو کوئی تکلیف نہیں ہو اور لوگ اپنے کام کو سچارو روپ سے کر سکیں دیویش سر کیا آپ آپ یہ کہیں گے کہ لوگ ڈاؤن فور میں جو اچیو کرنے کا ادیش یہ تھا وہ ادیش یہ پورا ہوتا دکھ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود سے سمجداری دکھاتے ہوئے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے گھروں سے نکلیں لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں ہوتا دکھا تو کتنا یہ ہو پا رہا ہے دیکھیں سوشانت انیشیل ڈیج میں ہکپ سووے چاہے وہ شراب کی دکانوں پہ ہو چاہے اور جگہ پہ یہ سوشل ڈسٹنسنگ کا ہو لیکن میں نے بتایا کہ اس کا مین جو ایک انسٹومنٹ رہے گا وہ اویرنس کر رہے گا وہ لوگوں سے اپیل کر رہے گا اور اس چیز میں میں جرور کہوں گا کہ کافی حد تک سفلتہ ملی ہے لوگ کافی اس بات سے سچیت ہوئے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ اور فیس ماسک ان کے لیے ان کے پریوار جنوں کے لیے ان کے آس پاس کے لوگوں کے لیے ہی کافی لابکاری ہوگا تو اس چیز میں دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن جہاں تک جائے جو کی کانون جب ہم لوگ نارمل ٹائمز میں بھی رہتے ہیں تب بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ادھکتر لوگ ہوتے ہیں کانون کا پالن کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کانون توڑنے پہ آمادہ رہتے ہیں اور ان کے خلاب پولیس کانونی کروائی کرتی ہے تو اس پینڈیمک کے دوران میں بھی ابھی بھی کچھ لوگ اس بات کو نہیں سمجھے ہیں اور اسی چیز کو انفورس کرنے کی ہماری کوشش رہی ہے اور اسی لیے سمجھ سمجھ پہ ان پہ کانونی کاروائی کی جاتی ہے دیویس جی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے بہت ساری جانکاریاں دیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں awareness تو آئی ہے تو ہم امید کریں گے کہ یہ awareness دن بہ دن اور بڑھتی جائے آپ لوگوں کو جو اس چنوٹی پورن وقت میں کام کرنا پڑا رہا ہے اس میں لوگوں کا بھی پورا سیوگ ملے اور دلی بھی کرونا کو ہرا پائے بہت بہت دنیباد ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے سار تھانکیو تھانکیو سوشان پر میں یہی چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی awareness campaign کریں کیونکہ آپ لوگوں کا چینل کافی لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس بات کو سمجھیں کہ کس طرح سے اس مہاماری سے بچا جا سکتا ہے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے اور اپنے near and dear ones کو بچایا جا سکتا ہے تھانکیو سوشان بہت بہت دانیباد سار ڈلی کے جوائنٹ پولیس کمیشنر سے آپ نے کرونا کا اپ ڈیٹ سن لیا ڈلی میں حالات کیا ہیں یہ آپ کو پتا چلا زلہ سمیلن میں اب ہمارے ساتھ کچھ ہی پل میں جڑیں گے بھوپال کے ڈی ایم ترون کمار پیتھوڑے بھوپال کا کرونا اپ ڈیٹ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے پہلے وہ بتا دیتا ہوں کیونکہ